بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایسٹرالوجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی آئینہ قسمت سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین سال 2019 پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سال ثابت ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کا آغاز بھی ہفتے کے دن منگل یعنی ٹیوزڈے سے ہوا ہے ناظرین جب ہم نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک ان تمام سالوں کا جائزہ لیا اور ہم حیرت میں مبتلا ہوئے یہ دیکھ کر کہ جب جب کسی بھی سال کا آغاز منگل کے دن یعنی ٹیوزڈے سے ہوا تو وہ سال پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے تاریخی اہمیت اختیار کر گیا اور اب میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب جب تاریخ میں کسی بھی سال کا آغاز دن منگل سے ہوا تو اس سال میں چند ایک اہم واقعات رونما ہوئے جو کچھ یوں ہیں 1947 سے لے کر اب تک ایسا سال جس میں سال کا آغاز منگل کے دن سے ہوا وہ سات مرتبہ آ چکا ہے اور اب آٹھویں مرتبہ آیا ہے جو کہ 2019 یعنی حالیہ سال ہے قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ یہ کلنڈر 1957 میں آیا تو پاک بھارت تجارتی معاہدوں پر دستخط کے ساتھ ساتھ سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث کا آغاز ہوا جو تاریخی اعتبار سے ایک اہم سال پاکستان کے خارجہ محاذ پر ثابت ہوا 1963 میں اس کلنڈر کے آنے سے پاک چین تجارتی معاہدے اور مسئلہ کشمیر پر بات چیت کے لیے ظلفکار علی بھٹو کی قیادت میں وفد بھارت روانہ ہوا اور پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور یہاں پر غلاف کعبہ کی تیاری ممکن ہوئی جو مذہبی اعتبار سے پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی اور عالمی افق پر بھی یہ سال بڑی بڑی تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا اور سپر پاور امریکہ میں صدر کینڈی کا ختل جیسے اہم واقعات اس کلنڈر کا حصہ بنے 1974 میں اسی کلنڈر کے دوران پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا اور اسی سال قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا 1985 میں اس کلنڈر کے دوران عام انتخابات اور مارشللہ کا خاتمہ ہوا یعنی 1985 جمہوریت کی فتح کا سال کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا 1991 میں اس کلنڈر میں پاکستان میں موبائل ٹیکنالوجی کا آغاز اور شوکت خانم کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اسی سال انڈیا پاکستان کے درمیان سمجھوتا ایکسپریس چلانے کا بھی معاہدہ ہوا اور اسی سال دسمبر میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین ریلوے حادثہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں سو افراد لکمہ اجل بن گئے اور جب سال دوہزار دو کا آغاز منگل کے دن سے ہوا تو آصف علی زرداری کو قید کی سزا ہوئی اور اسی سال میر زفرولہ خان جمالی نے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا اور اسی سال پاکستان میں دو مرتبہ شدید زلزلہ بھی آیا اور اسی سال میں اس وقت کے سربراہ مملکت جنرل پرویز مشرف نے انتہا پسندی کے خلاف جنگ کا بھی آغاز کیا جس کے بعد سے لے کر آج تک کا سیاسی منظرنامہ اور پاکستان کا اقتصادی بہران اور جانی نقصان آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا یعنی سال دوہزار دو جس کا آغاز منگل سے ہوا اس نے بھی پاکستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا دوہزار تیرہ میں جب یہ کلنڈر آیا تو عام انتخابات کے بعد نواز شریف وزیراعظم بنے اور آصف علی زرداری کی حکومت کا خاتمہ ہوا جبکہ سبتمبر میں زلزلہ اور دسمبر میں چودری افتخار حسین چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوئے منگل کے دن سے شروع ہونے والا سال انتخابات، عدلیہ اور فوجی عہدوں کی تبدیلی کے علاوہ قدرتی آفاد اور دہشتگردی کے واقعات کا حامل رہا اور حالیہ سال دوہزار انیس کا بھی آغاز دن منگل یعنی ٹیوزڈے سے ہوا اور اگر دیکھا جائے تو دوہزار انیس میں خصوصاً زہل کیتو کیران اپریل، مئی، جون، جلائی اور اگستک رہے گا ناغہانی، جانی، مالی نقصانات کے اندیشے کے ساتھ ساتھ قیمتی، مادنیاتی، زخائر بھی دریافت ہوں گے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کے لیے ایک بہترین سال ثابت ہوگا دوست ممالک کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک جو پاکستان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے یا پاکستان کی ڈوبتی معیشت پر مسرط کا اظہار کرتے تھے وہی ممالک پاکستان میں کاروباری فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنی صفارتی سرگرمیاں تیز کر دیں گے عمران خان کا دورہ قطر اس بات کی دلیل ہے کیونکہ گزشتہ ادوار میں پاکستان اور قطر کے تعلقات کچھ زیادہ مثالی نہیں رہے اور اسی وجہ سے پاکستان کو بیرونی خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں یا اندرونی خلفشار کا بھی خطرہ ہے سیکیورٹی کے اداروں کو اپنے فرائز کی انجام دہی کے لیے چکنہ رہنا ہوگا آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ سال کافی بھاری ہے سال کے آغاز میں ہی ٹیکس ریفارمز بل جو حالیہ اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خزانہ اسد عمر نے پیش کیا جس کو بہت سراحہ بھی گیا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں تجارتی اور سنتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ٹیکسز ختم کیے گئے اور سنتکاروں کے لیے راہ ہمبار کی گئی اسی دھرہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ماضی کا کلنڈر سامنے رکھ کر اس سال کی اپنے لیے خود پیشنگوئی کر سکتے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ کلنڈر کی تاریخ اپنے مصبت پہلو دھرائے اور منفی پہلو اس کلنڈر کا حصہ نہ بنے انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی